بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین شیطان ابلیس عزازیل جس کا نام ہے یہ شیطان اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ رکھا ہے اور ہم انسانوں کی رہنمائی کے لئے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور قرآن پاک نازل فرمایا ہماری ہدایت کا پورا پورا سامان کر دیا تاکہ آخرت میں پھر اس کا حساب کتاب ہو جائے تو یہ شیطان جو ہیں یہ دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں نفسانی خواہشات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے جو بھی حضرات تو خواتین ہوں جو نفسانی خواہشات کی روک تھام چاہتے ہوں اور تمام اگلے پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہوں ان کے لئے یہ وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو آپ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس طریقے سے اس کو پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام گناہ اللہ پاک معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رحیم و کریم بہت ہی زیادہ رحمان و رحیم ہے تو اللہ پاک گناہ معاف فرمائے گا نفسانی خواہشات کی روک تھام بھی ہوگی اور شیطان کے وسوسوں سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو طاقت ملے گی کہ آپ اس سے نجات پائیں اور اللہ پاک کی مدد سے آپ کو ان وسوسوں سے نجات مل جائے گی آپ کو پڑھنا یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا نام ہے یاغفار 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 اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 51 مرتبہ یعنی 51 ٹائم آپ درود بر محمد و علی محمد علیہ السلام اول اور آخر پڑھ لیجئے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو یہ آپ یہ درود پڑھنے کے بعد درمیان میں دونوں 51 کے درمیان میں آپ پڑھئے ایک ہزار دو سو اکیاسی مرتبہ یعنی ون تھاؤزین ٹو ہنڈرڈ ایٹی ون ٹائم آپ پڑھئے گا یاغفار 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 اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے اور تمام تمام لوگوں کے تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خواہشات نفسانی خواہشات سے رکنے میں مدد فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ پاک نجاز عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے انشاءاللہ اسلام علیکم یا علی مدد اللہ حافظ